اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تیتر کی دنیا کچھ بائی کمنٹس کرتے ہیں کہ میرے تیتر ایک دوسرے کے پر نوچتے ہیں کاتے ہیں اتفاقاً آج ایک دوست بھی ایک مادی لائی ہے اس کا بھی یہی حال ہے یہ عادت یا بیماری کہہ لیں تقریباً تمام فینسی پرندوں میں پایا جاتا ہے ایک دفعہ یہ لط یہ عادت ان کو لگ جائے تو نر یا مادہ ایک دوسرے کے پر نوچتے ہیں اور نئے پر نکالنے نہیں دیتے رہی بات بریڈنگ کے حوالے سے کہ آئیہ وہ بریڈ کرتے ہیں کہ نہیں تو اس پر بعد میں بات کرتے ہیں پہلے اس پر ڈسکشن کرتے ہیں کہ یہ نر اور مادہ ایک دوسرے کے پر کیوں نوچتے ہیں اصل میں یہ عادت یہ بیماری کلشم اور مگنیشیم کی کمی کی وجہ سے اس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتی ہے کلشم مگنیشیم کی کمی ان میں کب آتی ہے جب آپ اپنے تیتر ایک جگہ پر بند کر دیتے ہیں خوراک میں صرف باجرہ یا کوئی اور دانہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں ان کو مٹھی میں آپ کلہ نہیں چھوڑتے یا کیت وغیرہ سبزہ کیلئے آپ اس کو کلہ نہیں چھوڑتے ان کو پراپر سبزہ وغیرہ نہیں کلاتے یہ عادت عموماً پٹھے اور پٹھیوں میں زیادہ ہوتا ہے جب آپ اس کو ایک تنگ جگہ پر بند کرتے ہیں عرض اس کے اور بھی کئی وجہات ہو سکتے ہیں لیکن آپ نے کلشم اور مگنیشیم کی کمی کیسے پورا کرنا ہے اس کے لئے سب سے پہلے اگر جوڑا ہے تو ان کو ڈبل کیج میں آپ نے الگ الگ بند کرنا ہے یا زیادہ پٹے پٹیا ہیں تو ان میں سے وہ پٹہ الگ کر لیں جو پر کھانے والا ہو کسی بھی ویٹنری سٹور میں جائیں وہاں پر آپ کو سپر ویٹا سول مل جائے آپ نے پورا ڈبا نہیں لینا بلکہ پچاس سو روپائی کی لے لیں صبح توڑا سا ایک چھوٹکی توڑا سا تازہ پانی میں پلاتے رہیں انشاءاللہ تین چار دن میں پر کھانی کی یہ عادت چھوڑ دے گا اس کی کوئی سائیڈ افکٹ نہیں ہے اس میں ملٹی ویٹمن ہے یہ تیتر کو صحت مند بناتے ہیں اب آتے ہیں بریڈنگ کے خوالے سے تو ویورز یہ نوٹ فرمالیں کہ جب تک تیتر نئے پر نکالنے میں وہ ہو وہ بریڈ نہیں کرتے کیونکہ جب اس کے پر ختم ہو جاتے ہیں تو وہ نئے پر نکالنے کی کوشش میں ہوتے ہیں جس میں اس کی ساری توانائی اس کا ہون اور طاقت ضائع ہوتی ہے اور وہ بریڈنگ پر توجہ نہیں دیتے لہٰذا سپر ویٹا سول کلانے سے وہ پر کانی کی عادت بھی چھوڑ دے گا اور ساتھ میں بریڈنگ کی تیاری بھی کرے گا تو یہ تھی ویورز کچھ معلومات امید ہے پسند آگئی ہوگی پسند کی صورت میں لائک کرنا نہ بولیں اسے کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تب تک کیلئے اللہ حافظ